موسیقی ویلکم بیک اور اب کچھ بات کریں گے پیٹرولیوم کے حوالے سے تو ایک نظر پیٹرولیوم سیکٹر پر پیٹرولیوم کے حوالے سے آپ کو بات کریں گے آپ کو ہم نے گزشتہ روز پرگرام میں بھی اس ٹانسمیشن میں بتایا کہ سیل ٹیکس کے حوالے سے کچھ معاملات گئے گورنمنٹ نے سامنے رکھے رہے ایوی نیو کالیکشن پوائنٹ آف یو سے کہ اس کی وجہ سے سیل ٹیکس جو ہے اس کو بڑھایا جائے گا لیکن ابھی ایک رپورٹ یہ آئی ہے جو لیٹس خبر ہے میں آپ کو بتا دوں آج کے اخباروں میں ہے چیپ کیروسین بینگ مکسٹ ویٹ پیٹرول ریزل یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ پیٹرول میں جو ہے چیپس قسم کی کالیٹی کا کیروسین جو ہے وہ مکس کیا گیا ہے کہہ لیجئے دو نمبری کی گئی ہے اور یہ اس حوالے سے آپ کو کچھ پرائز بھی بتائیں گے اس پر ڈیٹیل بھی رکھیں گے سامنے اور اسی حوالے سے ہم نے کانٹیک کیا ہے عبدالسامی خان سے جو کہ چیئرمن ہے پاک پیٹرولیوم ڈیلر ایسوسییشن کے سر اسلام علیکم کیسے ہیں آپ جی بارن سامنے ٹھیک ٹاک ہیں سر خیریت سے آپ جی اللہ کے شکل ہے عبدالسامی صاحب بات کریں گے ہم پیٹرولیوم کے حوالے سے آپ کی کال سے قبل کچھ بات میں نے سامنے یہ رکھی ہے ایک اخبار میں بھی جو ہے اس بات کو سامنے لائیا گیا ہے کہ چیپ کیروسین بینگ مکس ویٹ پیٹرول ڈیزل کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی بات سامنے آنا اور اس طرح کی چیزوں کا انکشاف ہونا گزشتہ روز ہم یہ باتیں بھی دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول کی پائسز جو کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں کم ہو چکی ہیں لیکن پاکستان میں جو ہے سیل ٹیکس کے تھروز کو اضافہ کیا جا رہا ہے تو ایسی صورتحال میں پھر اس طرح کی خبریں سامنے آنا آپ کیا رائے دیں گے سر لیکن آپ نے دو سوال کی ہیں جی بلکل ایک سوال تو یہ ہے کہ کیروسین ملاوٹ ہو رہی ہے بلکل بڑے شہر جتنے بھی ہیں کراچی لاہور اسلامباد پشاور پویٹا یہاں تو لیبرٹیو ہیں خود اس کو چیک کر رہی ہیں مگر گرمز میں اتنا دس روگے کا ڈیفرنس کر دیا ہے پیٹرول و ڈیزل میں تو چار بڑھ گیا ہے اور اس میں ملاوٹ شروع کر دیا ہے سر دس سے بیس فیصد ملاوٹ کا کہا گیا ہے سر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک پہلے بھی ہم نے آج سال پہلے ایک اور دو روپے کا فرق اس میں کروا دیا تھا اب بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک اور دو روپے سے زیادہ کا فرق نہیں ہونا چاہیے ٹھیک دوسری بات جو آپ برائس کی کر رہے ہیں جی سر دیکھے بات یہ گرمند گرمند یہ چاہتی ہے کہ اگر کسی طریقے سے پیسہ ان کو وصول نہیں ہو رہا ہے تو سب سے آسان طریقہ ہے یہ پیسہ اور پر ٹیکس پڑھا کے اور ڈائریکٹ ان کو مل جاتا ہے سر انہوں نے اپنی انہوں نے کل اپنی رپورٹ میں واضح طور پر کہا کہ ریونیو کلیکشن کی وجہ سے ہمیں سیل ٹیکس انکریز کرنا پڑے گا دیکھے وہ ہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو میں بھی تو یہ ارس کر رہا ہوں آپ بلکل ارس کر رہے ہیں جی سر آپ اگر کوئی بھی باہر ڈالنا ہے تو پیسہ اور پر ڈال دو بیسر پر ڈال دو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو عام آدمی کی ضرورت ہے اس کو پر ٹھوڑھو ڈال دیں یہ نون پی جو ٹیکس نہیں دیتے ہیں ان کو تو پوچھتے نہیں سی کوٹھ لیے بنا رکھی ہیں بہت بڑی گاریاں لے رکھی ہیں اور ان کی ٹوڑ کر رہے ہیں ان کو ان سے پیسے حصول کریں اس پہ ٹیٹرول اور ڈیزر پہ قیمت بڑھانے کی بجائے وہ زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے عبدالسامی صاحب آپ کیا ایکسپیرینس کرتے ہیں جو موجودہ فارمولا اور میکنزم ہے ہماری ہیں پرائس کنٹرولنگ کا یا پرائس کو انکریس اور ڈکریس کرنے کا پرائس بھی کونسی پیٹرولیوم پروڈکس کے پیٹرولیوم کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر ہے اس میں ٹرانسپرینسی کی ضرورت ہے یا اس فارمولے کو چینج کرنے کی ضرورت ہے دیکھئے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ منسٹری اور پیٹرولیوم اور اوگرہ کہہ دے کہ اتنے پیسے بڑھا دیئے اتنے پیسے کم کر دیئے اور پورا کنٹرول جو ہے منسٹر اور فائننس سے اپنے پاس رکھا یہ پورا کبھی نہیں ہوتا تھا اچھا یہ منسٹری اور پیٹرولیوم اوگرہ بیٹھ کے جو ہماری پارٹی ہیں بیٹھ کے حساب لگائیں گے ہم نے امپورٹ کس ریٹ سے کیا ہے اس کی خیمت کیا ہونی چاہیے پھر وہ فکس ہونا چاہیے منسٹری اور پیٹرولیوم سے فائننس کے کوئی تعلق ہونے ہی نہیں چاہیے وہ تو اپنا کلیکشن دیکھتے ہیں باقی تو کچھ نہیں ہے لیکن سمی صاحب منسٹری اور پیٹرولیوم خاکانی ابباسی صاحب موجود ہیں وہ تو کام کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں نہیں خاکان ابباسی صاحب کو میں سمجھتا ہوں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں مگر ان کی بھی چلنے نہیں دیتے ہیں اچھا ڈیسیجنز رائٹس نہیں ہیں ان کے پاس وہ منسٹری آف فائننس کے پاس ہیں بلکل تو سر ایسے کیسے معاملات چل سکتے ہیں ایسے کیسے چیزوں میں بہتری آ سکتی ہے باتیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں جو کروڈ آئل ہے وہ پھر بھی کنٹرولیبل ہے اگر بات کی جائے جو پچھلے ادوار گزرے ہیں ہم نے آئل کو ستر پر بھی دیکھا اسی پر بھی دیکھا سو پر بھی دیکھا اس پر بھی جو سمارٹ پالیشی کے ساتھ آپ نے ایمپلیمنٹ کیا ہے آپ کے پاس تو یہ ایڈوانٹیج ہونا چاہیے کہ کروڈ آئل جو ہے وہ کم ہو رہا ہے دن با دن یہ بات یہ ہے انہوں نے دو مہینے میں کروڈ آئل کی سیمتے کم ہوئی ہے انہوں نے تو کوئی کوئی کمی نہیں کی تو میں بہی تو سامید صاحب یہ سبوت کیا ہے میں یہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں جو موجودہ میکنیزم فارمولا ہے اس کو بہتر کرنے کے سنواتے ہیں اس کو بتانا چاہیے کہ اس قیمت میں ہم نے امپورٹ کیا ہے اور اتنا ہم نے ٹیکس لگایا ہے امپورٹ نہیں بتاتے صحیح بات ہے امپورٹ کے نمبر بھی صرف کم ہو رہے ہیں تو یہی سوالیں سامید صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جو فارمولا اور میکنیزم ہے اور جن چیزوں پر انہوں نے پرائیس فکسٹ کی رہی ہے اس میں ٹرانسپرنسی نہیں ہے وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے نہیں ٹرانسپرنسی نہیں منسٹی اور فائننس جو تبھی چاہے کر دیتی ہے یہ کچھ بھی لکھتے ہیں انہی کے ہاتھ میں وہ دیکھتے ہیں کہ کتنا ایک مہین ہے جس حساب سے سمی صاحب اس ملک نے کرزے آئی ایم ایف سے لیے دیگر اداروں سے لیے آئی ایم ایف کی بھی ایک رپورٹ آپ کے سامنے شیئر کروں گا سر آئی ایم ایف نے وان کیا پاکستان کو کہ جو ادرس 30% ہائی جو آپ بڑھا رہے ہیں آئیل امپورٹ بل میں اس کو پیک اس طریقے سے کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ سر آنے والے دنوں میں پاکستان مزید کرزوں میں ڈوب جائے گا بائزہ یہ تو سب لوگ کہہ رہے ہیں سب پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ چار سال پہلے جو قرض تھا اور اب کتنا ہمارا قرض ہے اس میں تو کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ تو یہ یہ کہ اناؤنس کر دیتے ہیں اتنے عرب روپیہ کیلئے چاہیئے اتنے عرب روپیہ کیلئے چاہیئے دنیا میں میری اتنی سیاسی زندگی رہی ہے یہ کبھی نہیں ہوا کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے اس کا کوئی طریقہ ہوتا ہے ایسے تو جہاں جائیں یہ تو نہیں کہہ دے کہ اتنے پیسے آپ کو دیدی یہ تو میرا دعا خراب ہو گیا کہ یہ کون سا حساب ہے ٹھیک اچھا آئی ایم ایف یہ بھی کہتا ہے سر اس نے کہا ہے کہ آپ کو اپنے فسکل ڈیفیجٹ کو ریڈیوس کرنا ہوگا اور امپروف کرنا ہوگا بزنس کلائمیٹ کو اور جو گروت آپ نے سپورٹ کی ہے پبلک انویسمنٹ میں اس پر بہتری کی ضرورت ہوگی کیا لگتا ہے آپ کو دیکھیں یہ بجل سے پہلے کچھ نہیں کریں گے بجل سے پہلے آئی ایم ایف کرے یا کوئی بھی کچھ کرے یہ یہی کریں گے پبلک کو خوش کرنے کیلئے کہ بھائی آپ کو ہم نے یہ دے دیا اتنی تنخواہیں بڑھا دی اتنا یہ کر دیا یہ یہ طریقہ نہیں ہے ایسے بجل بھی بنتے ہیں اور اگر ایسے بجل بننے لگے ہیں پوری دنیا میں ایک ریاست چھوٹی ریاست والی بھی اس پریسے سے بجل نہیں بنا گئی ٹھیک سر بجل تو ابھی آئے گا اس میں تو کافی وقت ہے لیکن گیس کی کچھ بات آپ سے کرنا چاہوں گا کیا لگتا ہے کہ گیس کے بھی جو معاہدے ہم نے سنے کہا گیا جی آلٹرنیٹیف آپ کے پاس ایلن جی آرہا ہے ایلن جی کو لے کر ہم ایٹریلائز کریں گے گیس کی سپلائے بڑھے گی تو ڈیمانٹ آلیڈی اگزز کر رہی ہے تو کمی نہیں آئے گی شورٹیج نہیں آئے گی سر آئے روز ہم سی ایلن جی پر ہم دیکھتے ہیں سن کی اگر بات کی جائے وہ ڈیلی بیسیس پر بند ہوتا ہے اس میں اس انڈیکیٹر کے آپ کے پاس سپلائے کیپیسٹی موجود نہیں ہے گیس کے معاملات کس طرف دیکھ رہے ہیں سر آپ دیکھیں بات یہ ہے کتنا شور ہو رہا ہے ایلن جی آگئی ایلن جی آگئی یہ بن گیا یہ بن گیا کوئی لوگ شیڑیوں میں دیکھوئی کمی ہوئی نہیں ہے اور جہاں تک سن کا تعلق ہے ہمارا ایلن جی سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمیں تو ہماری گیس اتنی ہے ہم ایلن جی کیوں لیں پرائز بڑھ رہی ہے ہم بھی سفر کریں گے ہماری پرائز بھی بڑھ جائے گی اس وقت بھی یہ ایلن جی اور نیچر گیس ملا کے یہاں بیچ رہے ہیں سنوں اور اس کی سیمت گیس کی بہت زیادہ لے رہے ہیں سرز کون پوچھنے والا ہے مجھے آپ بتائیں ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ گیس آپ کے پاس ہے نہیں پلس اگر بلوچستان کی بات کریں تو وہ فاؤنڈڈ ہے گیس کے حوالے سے اتنے اچھی چیزیں ہمیں پتہ لگتی ہیں پلس پروجیکس کی بات کی جاتی ہے سمی صاحب کہ رشیہ وانس دو پروجیکس اگر ایلن جی کی بات کریں پاک ایران مالا معاہدہ بھی آپ نے سیریس نوٹ پر نہیں نمٹایا آگے معاملات آپ دیکھ رہے ہیں جس حساب سے آپ انڈسٹریز لگا رہی ہے گورنمنٹ آف فاکستان اس کا مطلب واضح طور پر یہ کہ کنزمشن بڑھ جائے گی ڈیمانڈ بہت بڑھے گی اور مسائل جنریٹ ہوں گے سر دیکھیں آپ ان کو کہنا بجائے دیکھیں انڈسٹریز تو لگ نہیں رہی جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے ایکسپورٹ ہو نہیں رہی دوسرا یہ یہ خوش کرنے کے لیے کہہ دیا آپ نے گھروں کو گیس کی اضافت دیا جی کھلے آپ کونسی گیس ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں ایلن جی ابھی تک اتنی بھی نہیں ہے کہ جو پنجاب میں چلا سکیں میں تو سمجھ نہیں آتا سمی صاحب ابھی تو سپرنگ اور فال کا سیزن فال کا سیزن نہیں آیا سپرنگ اور سمر میں آپ گرمیوں میں داخل ہو چکے ہیں ونٹر میں آپ کی کیا تیاری ہے تب تو ڈیمانڈ اور بڑھ جائے گی دیکھیں تیاری تو یہاں یہ کبھی کچھ نہیں کرتے تیاری یہ کرتے ہیں کہ ایک سیکرٹی تا انرجی کا اس کے بس کا ہی بات نہیں تھی اس کو کہاں بھئی تم چلے آو یہاں ٹھیک ہے پینولیوں کا سیکرٹی تا وہ کام وہ کر نہیں سکتا جو کرنا چاہیے تھا وہ چلے جاؤ ایسے موقع پہ جبکہ انرجی کرائیسز ہے ان دونوں سیکرٹیوں کی یہاں سے ہٹانے بھی چاہیے تھا اور ان کی تو پرائمیسٹر صاحب نے انرجی والے کی اتنی تاریخ کری تھی ایک مہینے پہلے اور معلوم نہیں کیا ہو گیا کہ ان میں ایک دم کیا سرابی پیدا ہوگی سمی صاحب بات یہ ہے کہ آپ چیرمن ہیں پاک پیٹرولیوم ڈیلرز ایسوسییشن کے اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں بجٹ کے بعد اگر پرائیسز بڑھا دی گئیں اور سیل ٹیکس نافذ کر دیا گیا گدشتہ ایک مہینے پہلے آپ کو یاد ہوگا کراچی جو والے جو ٹرک ایسوسییشن تھے انہوں نے کہا تھا سولہ فیصد سے زیادہ سیل ٹیکس ہم دے نہیں سکتے اس کو بھی کم کیا جائے اس سے زیادہ اگر سوچیں گے تو پورے پاکستان یہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو سینٹر کو جو ہمارے ڈیوز ہیں پہلے ہمیں وہ دیں اگر وہ بھی نہیں دیں گے تو ہم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سے نہیں لیں ابھی بھی کل جو سب ملے ہیں چاروں صوبے والے جی پھر بھی وہاں سے کوئی فیسوے نہیں ہوا اور کہا یہ گیا کہ پرائیمیسز صاحب کو پھلی ابھی ضروری کام آ گیا ہے اور وہ چلیے نہیں تو ایسے نہیں ہوگا بھائی صاحب یہ کیرائیسزم ہے ملک اس میں ان کو بہت محنت کرنی ہے کام کرنا ہے تو سمی صاحب پھر ریپورٹ کیوں اس طرح کی یہ لوگ شائع کرواتے ہیں دیگر جو انٹرنیشنل میکزین ہو گئے نیوز پیپرز ہو گئے جی پاکستان جو ہے ترقی کر رہا ہے اور اکنومیکل پوائنٹ آف یو سے کینیڈا کو بھی ریپلیس کر سکتا ہے اگلے پانچ دس سالوں میں دو ہزار پچیس میں ہم یہ کر لیں گے موجودہ صورتحال آپ کے ریویونیو پوائنٹ آف یو سے واعظہ بات یہ ہے پوری دنیا کا حالت یہ ہے آپ جو چاہیں لکھوا دیں جو چاہیں چاہ بات ہے کوئی پوچھنے والا نہیں یہاں یہی کہہ جب پڑھتے ہیں دنیا لوگ خوش ہو جاتے ہیں یہ تو بہت بڑی چیز ہو گئی کیا ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا سمی صاحب بہت بجا فرمایا آپ نے اب یہ عالم ہے کہ آپ کچھ بھی دیں اور کچھ بھی لکھوا لیں بہت بہت شکریہ عبدالسمی صاحب آپ کے وقت کا آپ نے وقت نکالا اور آپ نے پیٹرولیم کے حوالے سے کچھ چیزوں کو ڈسکس کیا ہے اور اکارڈنگ ڈو یور ریسرچ یور انفرمیشن آپ نے یہی کہا کہ چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت بہت زیادہ ہے بجٹ کی طرف داخل ہو رہے ہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح کا نوٹس سامنے آنا اس طرح کی انفرمیشن سامنے آنا اس طرح کی نیوز سامنے آنا کہ ریوینیو کلیکشن میں ہمیں سیل ٹیکس بڑھانا ہوگا اور اس سے قبل آپ لوگوں نے خود یہ کہا تھا کہ پاکستان جو ہے یہ بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے معاشی صورتحال کی حوالے سے آپ لوگوں نے کہا کہ جو ملک ہے یہ وہاں پر سسٹین اور سروائف کرے گا جہاں پر کینیڈا کے نمبرز ہوتے ہیں جہاں پر دیگر ڈیولپ اور اکنومیکلی سٹرانگ اور سٹرنگفل کنٹریز فال کرتے ہیں وہاں پر پاکستان ہوگا لیکن بجٹ کے وقت آپ کے پاس چیزیں آپ دکھا رہے ہیں ہمارے پاس بجٹ میں تمام تر نمبرز وہ نہیں ہیں ٹریڈ ڈیفیجٹ کو لے کر بھی باتیں کی گئی ہیں وہ بھی آپ نے دیکھا پلس آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو سپورٹ رہی ہے کروڈ آئل کی انٹرنیشنل مارکٹ میں بیکاز کروڈ آئل انٹرنیشنل مارکٹ میں گورنمنٹ پوائنٹ آف یو سے اگر دیکھیں تو بہت کم رہا اسے پیشلی گورنمنٹ نے جو ہے وہ اسی نووے اور سوپر بھی آئل کو ابزرف کیا لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے پاس سٹورج کیپیسٹی اتنی زیادہ نہیں ہے اس پر کام نہیں ہو رہا آپ کا بیک اپ پلان تیار نہیں ہے ملک اس وقت سروائف کر سکتا ہے الیکشن کیمپینز کی وجہ سے الیکشن شروع ہو جائیں گے تو معاملات قسم جائیں گے ٹریٹ اور جو بزنس ہے اس کو ہام نہ پہنچے اس کو نقصان نہ پہنچے کیونکہ بڑی مہنس سے یہ تین سے چار سال میں ہم نے اس کو ان بزنس کی جو چیزیں ہیں سیکٹرز ہوگا انڈسٹریز ہوگا بہتر کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن وہی بات ہے ایمپلائیمنٹ اور انیمپلائیمنٹ کا ریٹ ہمیں نظر آتا ہے اور ایک طرف اگر بات کے جائے لاو ان آرڈر سیچویشن کی وہ بھی خاصہ بہتر رہی تو ان تمام تر چیزوں پر جی دیکھیں گورنمنٹ نے کام کیا تو ہے ان کی اتنا زیادہ ان کو کرٹرسائز بھی نہیں کریں گے کیونکہ کچھ نمبرز ہمیں بہتر نظر آئے ہیں جس پہ کام کیا گیا گیا لیکن سر ریکویسٹ یہ کی جاری ہے ٹیکسیشن پوائنٹ آف یو سے تمام تر معاملات کو بیٹھ کے سٹاٹ آؤٹ کیجئے ٹیکسیشن معاملات میں تھوڑی سی جو ہے لچک دکھائی ہے بکاوز تمام تر جو سیکٹرز کے لوگ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس نہ بڑھایا جائے اور بجٹ یار ہے بجٹ الیکشن یار ہے معذرت تو بجٹ کے جو ہے تھوڑا سا ریلیف دیا جائے گا اس ایکسپیکٹیشنز کو پلیز فلفل کیجئے گا ایس او نو اس ایکسپیکٹیشنز کے برقس ہم بجٹ کو دیکھیں اور اگریشن تمام تر لوگوں کی نکلے اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الیکشن یار ہے اگلی گورنمنٹ کو جو ہے تمام تر معاملات دیکھنے ہوں گے بہرحال ان تمام تر باتوں سے آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں گے پیٹرولیم سیکٹرز کے حوالے سے میں نے آپ کو اہم خبر دے دی تھی جو ہمیں اپ ڈیٹ محصول ہوئی تھی تھرو ایک اخبار ہے اور ایک بلوک ہے اس کو تھرو یہ خبر آ جائی تھی کہ چیپ کیروسین بینگ مکس ویتھ پیٹرول ڈیزل اس کے بعد سے اب عبدالسامی صاحب نے بھی اپنا موقع پر اسٹیٹمنٹ دے دیا تھا اور میں نے یہ رپورٹ کے مطابق سورسز نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ دس سے بیس فیصد پرسنٹیج کے حساب سے ملایا جا رہا ہے سوچیں کالٹی کہاں گئی پیٹرول کی اور پھر اس کے بعد پرابلمز بھی شروع ہو جائے گی پیٹرولیوم سیکٹر سے آپ کو اتنا ہی رکھیں گے ایک بریک لیں گے بریک کے بعد کچھ بات کریں گے پاکستان اس وقت ایکچینج کی اور آٹوموبیل سیکٹر کی لائیو وائی کی اس ٹرانسمیشن میں آپ ہمارے ساتھ رہیے